آج ہم کلنے جا رہے ہیں سپائیڈر مین والی کیم اور یہ کوئی ممولی سپائیڈر مین نہیں ہے یہ ایک سکری سپائیڈر مین ہے یہ وہ والا سپائیڈر مین نہیں ہے جو لوگوں کی veg elves کا ہ鏡 تو COLD ک Serde ٹھے جو لوگوں کو پڑھنے گھر لے جاتا ہے اسی طرح یہ سپائیڈر مین اک لڑکے کو پڑھنے گھر لے کے جا رہا ہے اور یہ سپائیڈر مین گرینی سپائیڈر مین ہے یہ بہت ہترناک اور دینجر سپائیڈر مین ہے ہمیں اسے بچ کے اس گھر سے نکل نہ ہوگا پھر یہ جو لڑکا ہے جس کو یہ گسیٹ کے لے کے جا رہا ہے اپنے گھر تو اس کو تھوڑی دیدر میں ہوش آنے والا اور اس کے بعد یہ اس گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور ہم کھیلیں گے یہ گیم اور مدد کریں گے اس کی کہ یہ گھر سے بھاگ سکے اور اسکیپ کر سکے تو آگے ہم گیم کے ڈیش بورٹ پہ تو یہاں پہ ہے سب سے پہلے بیبی موڈ بیبی موڈ ہمیں پلے کرنا ہوگا اور بیبی موڈ میں یہ ہے کہ جو گرینی سپائیڈر مین ہے وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ بیبی موڈ ہم کھیلنے کے لیے آگے ہیں تو اچھا جی یہ سب سے پہلے گیم ہمیں دے رہی ہے ٹریننگ کے اس بٹن کو ہم دبائیں گے تو اٹھ بیٹھ سکیں گے اور اس کو پریس کریں گے تو ہم موف کر سکیں گے تو چلو جی لے لیے تو ہم نے ٹریننگ اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے بچ کے نکلنے کی ہاں تو سب سے پہلے ٹاسک ہے ہم نے سب سے پہلے ایک کی کو جھوننا ہوگا تو چلو یہ جو سامنے ڈرارز نظر آ رہی ہیں ان میں چیک کر لیتے ہیں پہلے یہ کمرہ دیکھ لیتے ہیں کمرے میں وہ کیبنٹ بھی پڑی ہوئی ہے اور ایک بیڈہ جیپ سا اور ایک چیئر گیری ہوئی پڑی ہے اور یہ ڈرارز ہیں اب ان کو اوپن کرتے ہیں اور اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے شاید ادھر اسے کی مل جائے ہمیں تو یہ تو خالی ہے دوسری بھی خالی ہے اور یہ تو تیسری بھی میرا خیال ہے خالی ہی ہے ہاں جی چلو دوسری سائیڈ والی ڈرارز میں چیک کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں یہاں سے کی مل جائے کیا کرنا ہے یہ چیئر راستے میں پڑی ہوئی ہے اچھا جی کوئی کی نہیں ایمٹی باکس ہے بینکل ایمٹی ڈرار رہے یہ بھی میرا خیال ہے ایمٹی ڈرار ہے اوکے تو وہ دیکھنا درہا دور کے نیچے ریڈ ایرو کا نشان ہے یہ ہم نے کیبنٹ کا دور اوپن کر کے دیکھا تھا کہ ہم اس میں چھپ سکتے ہیں کہ نہیں خیر اس ریڈ ایرو کے نشان کو ہم فالو کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اوکے تو دیکھنا جگہ جگہ سپائیڈر ویبز بنے ہوئے ہیں اس روم میں چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اندر کیا ہے یہ بھی بلکل سیم ویسا ہی روم لگ رہا ہے ویسا یہ جیپ سا بیٹ پڑا ہوا ہے اور ویسی ہی یہ ایک عجیب سی کیبنٹ ہے بلکل اسی روم کی کوپیا مگر یہاں پہ چیئر سی دی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ ڈرارز میں چک کرتے ہیں اوہ یہ دور کی ہمیں مل گی سیکنڈ ڈرارز میں اوکے تو ساتھ ہمیں مل گیا ہے سیکنڈ ڈرارز جو کہ ہم نے کچن میں جا کے ڈھونڈنا ہے فیوز اور کچن میں ایک فیوز باکس ہے وہاں پہ ہمیں وہ فیوز فکس کرنا ہوگا اور لائٹ آن کرنی ہوگی کیونکہ ساری جگہ بہت زیادہ اندھیر ہے تو چلو چلتے ہیں اور چل کے سرچ کرتے ہیں کہ کچن کدھر ہے اور فیوز ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا تو گھر تو بہت ہی عجیب اور بھول بلیا ٹائپ ہے اور بہت زیادہ سکیری لک ہے گھر کی ہورر لک ہے بلکل ہی تو یہ کتنا عجیب عجیب سے ساری طرف عجیب عجیب سے ایک ہی جیسے کمرے نظر آ رہے ہیں اور ڈورز بھی یہ ڈور تو لگتا ہے لوگ ہے نہیں یہ اوپن ہو گیا ہے تو اس کے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ کچن ہی ہو یہاں پہ پڑا ہوا ایک ڈائننگ اور وہ سامنے ایک شیلف ہے میرا خیال ہے یہ کچن ہی ہے اور لیکن یہ سائیڈ پہ ایک اور ڈور ہمیں نظر آ گیا ہے اسٹور کے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ تو اندر سے بلکل ایمٹی سا ہے اور آگے سے ایک اور راستہ کھل جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہاں پہ جانے کے بجائے ہمیں واپس کچن میں ہی چلے جانا چاہیے تو چلتے ہیں واپس کچن میں اور کچن میں چل کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیوز کہاں پہ ملے گا تو اوکے تو یہ مل چکے ہیں ہمیں فیوز باکس جہاں پہ ہمیں فیوز فکس کرنا ہوگا تو اب ہمیں یہ تو پتہ لگے کہ فیوز لگانا کی در ہے لیکن ابھی ہمیں فیوز نہیں ملا تو فیوز ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور خوار ہونا پڑے گا میرا حیال ہے تو یہ ڈور ہم نے اوپن کیا اور باہر نکل آئے اور دیکھتے ہیں کہ جو مین کیچینہ جہاں سے ہمیں فیوز ملے گا وہ ہے کہاں پہ تو کہاں چلیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کدھر جائیں یہ ڈور اوپن کر کے رکھتے ہیں یہ بھی لوگ ہے اور ساری جگہ ایک جیسا ویو ہے بالکل ایک جیسا سین ہے آگے چلتے ہیں اور آگے واقعے میں بہت زیادہ اندھیر ہے اور لائٹ آن کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہم کدھر آگئے ہیں یہ ایک بیسمنٹ روم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ابھی کچن ڈھونڈا ہے جہاں سے ہمیں فیوز ملے گا اوکے تو کدھر گیا کچن آگے چلتے ہیں اور آگے کدھر سے ملے گا یہ کدھر جائیں اور یہ بیبی موڈ ہے اور اس وجہ سے شاید ہمیں یہاں پہ کوئی گرینی سپائیڈر مین نظر نہیں آرہا کوئی سکیری سپائیڈر مین نظر نہیں آرہا اوکے ہو یہ دور دیکھنا کیسے لاک ہوا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑا سیکرٹ چھوپا ہوا ہوگا تو خیر ابھی چلتے ہیں ہم آگے یہ دیکھنا سیڑھیاں نظر آگئی ہمیں سٹیرز نظر آگئی ان سے اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے یہیں کہیں سے ہمیں کچن مل جائے جہاں سے ہمیں فیوز ملنا ہے اوکے تو ہم آگیا اوپر اور وہ ایک ٹور نظر آرہا اس کو چیک کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے یہ تو لاک ہے لگتا ہے اس کی سے ہی اوپن ہوگا اوہ تو ہو گیا ہمارا لیول کمپلیٹ تو اوکے ہمارا سیکرٹ موڈ آن ہو گیا اور سیکرٹ موڈ آن کرتے ہی ہم یہ آگے ایک بڑے سے میدان میں اور یہاں پہ ہمیں بچنا ہے اس پائیڈر مین سے اور یہ جو آپ کو سیڑھ سے ریڈ بٹن نظر آرہا یہ جب ریڈ ہوگا تو ہم نے رکے رہنا ہے اور جیسے یہ گرین ہوگا تو ہمیں باگ کے آگے جانا ہے اور جیسے یہ ریڈ ہوگا ہمیں دوبارہ سے رک جانا ہے کیونکہ اگر اس کے سپیڈر مین نے ہمیں ہلتے ہو دیکھ لیا تو وہ ہمیں بھی فائر مار دے گا جیسے باقیوں کو فائر مار آ رہا ہے تو اس طرح سے کرتے کرتے ہمیں یہ سٹیج کلیر کرنے ہوگی جو کہ بہت ہی مشکل ہے تو یہ دوبارہ سے ریڈ بٹن آنا اور میں دوبارہ سے رک گئی ہوں پھر سے گرین آنا اور پھر سے میں چال رہی ہوں اور دوبارہ سے ریڈ بٹن آن ہونے سے پہلے ہی میں رک جاتی ہوں کیونکہ یہ دم سے بدل جاتا ہے کلر اور اگر میں ہل رہی ہوئی تو سپیڈر مین مجھے مار دے گا تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے یہ سٹیج میرا خیالہ کلیر ہونے والی ہے ابھی میں رک گئی ہوں اور دوبارہ سے گرین بٹن آن ہوں اور دوبارہ سے میں جاتی ہوں آگے اور یہ پھر سے اب پھر سے گرین بٹن آنا اور مجھے جلدی سے وہاں پہ پہنچنا ہے یہ کیا میں تو رکی ہوئی ہوں اور پھر بھی اس نے مجھے کر دیا فائر چلو دوبارہ سے ایک ٹرائے لے لیتے ہیں اور دوبارہ سے ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں سٹیج کو کلیر کرنے کی کس طرح سے اچھا ہوتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے اور یہ سپائیڈر من کتنا بورا ہے نا اوکے تو ہمیں بہت ہی احتیاط سے یہ سٹیج کلیر کرنی ہوگی اور بہت ہی آرام رام سے مجھے جانا ہوگا آگے کہ کہیں سپائیڈر من مجھے نہ مار دیں اوکے تو دوستو اگر آپ اس گیم کا نیکس پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فورا سے مل جائے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور پلیز پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تاکہ مجھے تھوڑی انرجی مل جائے اور میں مزید گے میں کھیل سکوں